بلکہ ایک اور جگہ میں ارز کروں جہاں پر ابلیس اور آدم اور فرشتوں کے سجدہ کا واقعہ بیان ہوا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا فرشتوں نے کر دیا اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ایک جگہ صورت ہجر میں فرماتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ گزاروں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا ابا ابلیس نے انکار کر دیا کس بات سے کہ سجدہ گزاروں کے ساتھ ہو ساتھ تو وہ کھڑا تھا فرشتوں نے سجدہ کر دیا اس نے کیا وہ ویسے ہی کھڑا کھڑ کے تو ساتھ تو تھا وہ زمانے کے لحاظ سے بھی وہ ساتھ تھا اور جگہ کے لحاظ سے بھی ساتھ تھا تو پھر ساجدین کے ساتھ ہونے سے کیا انکار کیا ساجدین میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس نے آدم کو سجدہ کرنے والوں کے گروپ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا گویا سجدہ گزار بننے سے انکار کر دیا تنانچہ یہی مضمون جو ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت ہجر میں ماء کے لفظ سے بیان کیا اسی کو سورت آراف میں فرمایا لم یکم منس ساجدین لم یکم منس ساجدین کہ ابلیس سجدہ گزاروں میں سے نہیں تھا تو ایک ہی واقعہ کو دو الفاظ سے قرآن کریم نے بیان کر کے ہمیں یہ حقیقت سمجھا دی کہ بعض اوقات ماء کا لفظ من کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جیسے ابلیس کے واقعے میں استعمال ہوا تو وہی مفہوم جو ابلیس کے واقعہ میں ہے وہی مفہوم سورت نساء کی آیت نمبر ستر میں ہے اصل بات یہ ہے کہ آیت میں دو مرتبہ من کا لفظ آ رہا تھا اگر ایک ہی آیت میں دو مرتبہ من من آئے تو آیت کے حسن میں فرق پڑتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں من کی جہاں ماء استعمال ہو سکتا تھا وہاں پہ ماء استعمال کر دیا دوسری جگہ پہ من رہنے دیا تو یہ وجہ ہے کہ فرمایا وہ مائیوتِ اللہ وررسولہ جو لوگ اللہ اور اللہ کی اس رسول کی اطاعت کریں گے فَاُلَاِكَ مَاَلَّا ذِيْنَا اس مثال کے لحاظ سے کیا ترجمہ بنگا فَاُلَاِكَ مِنَا اللَّا ذِيْنَا کہ یہ اطاعت کرنے والے ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پہ اللہ نے انام کیا اب انام کی تشریح کرنے مقصود تھی کہ انام پانے والے کون فرمایا مِنن نبی اینا اس کو گرامر میں کہتے ہیں مِن بیانیا کہ وہ اس کی تشریح کر رہا ہے تو یہاں پر مِن کے بغیر گزارا نہیں تھا تو ایک ہی فکرے میں ایک ہی آیت میں دو مرتبہ مِن آئے تو کلام کا حسن وہ متاثر ہوتا تھا اس نے پہلی جگہ پہ مِن کی جگہ مَا استعمال کر دیا اور دوسری جگہ پہ خدا تعالیٰ نے مِن رحمی دیا جزاکم اللہ بڑی وضاحت سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور قرآن مجید کی فصاحت کا بھی ذکر آیا اور اس آیت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بھی سمجھ آیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تو صرف رفاقت کا ذکر ہے جو جنت میں ملے گی امتیوں کے جو درجات ہیں جو مقام ہیں اس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے باقی بعض آیات میں قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ صدیق ہوں گے یا شہید یا صالح ہوں گے اگر یہ مان لیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آیت میں اور دوسری آیات میں آپس میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے کہ دوسری آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اس امت میں صدیق بھی ہوں گے شہید بھی ہوں گے اور نیک بھی ہوں گے مگر یہ آیت ان کے اُلٹ کہہ رہی ہے کہ اس امت میں اطاعت کرنے والے نبی تو نہیں ہوں گے نبیوں کے ساتھ ہوں گے صدیق نہیں ہوں گے صدیقوں کے ساتھ ہوں گے شہید نہیں ہوں گے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے نیک نہیں ہوں گے نیکوں کے ساتھ ہوں گے تو اگر یہ مضمون اس آیت کا بیان کریں تو پھر یہ دوسری آیات سے ٹکرا آ جاتی ہے اور قرآن کریم نے ہمیں نصیحت کی کہ کبھی بھی کسی آیت کا ایسا مفہوم نہیں مرات لینا چاہیے جس کے نتیجے میں بعض آیات کا اپس میں تضاد اور ٹکراؤ ثابت تنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے اسی صورت نساء میں ہی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے لوکانا من اندے غیر اللہ ہے اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا لَوَجَدُوا فِي اختلافاً کسیرا تو وہ اس قرآن میں بہت سا اختلاف پاتے اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر ہم کسی آیت کا ایسا مطلب بیان کریں جو دوسری آیات کے بیان شدہ مطلب کے خلاف ہو اگر ان آیات میں تضاد ثابت ہو تو آیات میں تضاد کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ قرآن نعوذ باللہ خدا کا کلام نہیں تو اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیشہ آیات کی ایسی تشریح کی جائے جس کے نتیجے میں آیات کا باہم ٹکراؤ اور تضاد ثابت نہ ہو آیات کی آپس میں مطابقت ہو تو وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ان آیات میں بھی یہی بیان ہوا کہ اس امت میں صدیق شہید اور نیک آئیں گے اس میں بھی یہی بیان ہوا کہ اس امت میں نبی صدیق شہید اور نیک ہوں گے آجا کامل صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ آپ نے جو تشریح کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت کے افراد ان انام یافتہ گروہ میں شامل ہوں گے اور یہ انامات ان کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے ملیں گے کیا یہ تشریح امت محمدیہ میں پہلے بھی کسی نے کیا یا آپ نے نئی اختراہ کی ہے یہ تشریح بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ امت میں پہلے کسی نے یہ تشریح بیان نہیں کی یا کسی نے تشریح بیان کی لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ کس کس نے بیان کی تو اس سے اگر ہماری تشریح قرآن کریم کی آیات کے مطابق ہو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہو عربی زبان کی گرامر اس کے مطابق ہو امت کی شان اور عقل کے مطابق ہو تو وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے لیکن اور دیکھیں سب سے شاندار تشریح قرآن پاک کی وہ وجود کرے گا جس پہ قرآن کا نزول ہوا بے شک وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہے اگر آپ یہ سمجھتے کہ میری امت میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا میری امت کو کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت نہ دیتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس سے مراد تو اسرائیلی مسیح ہے اسرائیلی ہو یا نہ ہو نبی کا آنا تو ثابت ہو گیا بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہلے نبی تھا اب نبی نہیں ہوگا اب وہ امتی بن کے آئے گا بھئی امتی اگر بن کر آئے گا تو یا وہ نیک ہوگا یا شہید ہوگا یا صدیق ہوگا یا نبی ہوگا کس قسم کا امتی بن کر آئے گا کیا وہ امتی نبی بن کر آئے گا یا امتی صدیق بن کر آئے گا یا امتی شہید بن کر آئے گا یا امتی نیک بن کر آئے گا نیچے کے تینوں مقامات کو لفظ ولی اللہ کور کر لیتا ہے اوپر کے مقام کو نبی اللہ کور کرتا ہے تو اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خدمت اسلام کے لیے مسیح ولی اللہ کے آنے کی بشارت دی ہے تو پھر مسیح ولی اللہ اس امت میں آئے گا خواب ولی اللہ صالح کا مقام رکھتا ہو خواب شہید کا مقام رکھتا ہو خواب صدیق کا مقام رکھتا ہو لیکن صحیح احادیث تو در کنار کسی ضعیف حدیث میں بھی آنے والے مسیح کو مسیح ولی اللہ نے کہا گیا بلکہ اسے مسیح نبی اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا تنانچہ صحیح مسلم میں ابن ماجہ میں مشکات شریف میں مسنت احمد بن حنبل میں ریاض السالحین میں یہ حدیث موجود ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اسلام کے لیے اپنی امت کو جس مسیح کے آنے کی بشارت دی اسے چار مرتبہ نبی اللہ بیان فرمائے تو جس مسیح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ بیان فرمائے ہماری کیا مجال ہے کہ کلمہ تو اس نبی کے نام کا پڑھیں لیکن اس کی بات کی مخالفت کر کے کہیں کہ نبی اللہ نہیں ولی اللہ ہوگی دوسرا اس بات پہ گور کریں وہ اس بشارت کی تشریح یہ کر دیتے ہیں کہ پہلے سے پیدا شدہ مسیح آئے گا اسرائیلی ہماری امت میں نبی پیدا نہیں ہوگا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطے کا بھی اضالہ فرما دیا اپنے کلام میں دو تین باتیں آپ نے بیان فرمائی ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مسیح کا نزول ہوگا اب نبی کے لیے نزول کا لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یہ مسئلہ قرآن کریم نے حال کر دیا